سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتے ہیں چند ہفتے پہلے علی بھائی نے ایک مجلس میں زمین اس بات کا ذکر کیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے والے تھے کہ انہوں نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مار کر ان کی آنکھ نکال دی ہم نے قرآن حقیم میں تو یہ پڑا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار کر ایک فیرونی کو مار ڈالا تھا یہ عزرائیل علیہ السلام والا واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے پلیز اس کا حوالہ اور ڈیٹیلز بھی بتا دیں جزاک اللہ دیکھیں یہ اللہ کا شکر ہے کہ مکہ والا واقعہ موجود ہے قرآن کے اندر ادروائز ان عدیسوں کو منکرین عدیس کے شر سے بچانا مشکل ہو جاتا وہ کہتے ہیں یہ پیغمبر کا کریکٹر ہے کہ وہ تھپڑ مار کے آنکھ نکال رہے ہیں تو پھر ہم ان کو الزامی جواب کے طور پر کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان سے ایک کبتی مارا گیا تھا وہ آپ نے انٹینشلی بندہ نہیں مارا تھا جو قرآن پاک میں سورة تاہہ کے اندر سورة قصص میں باقی جگہوں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کا تو سب سے زیادہ ذکر ہے ایک سو پچیس دوہ تو نام آیا ہے قرآن میں کسی پیغمبر کا اتنی دفعہ نام نہیں آیا بائی نیم ویسے سب سے زیادہ ذکر ہمارے نبیل اسلام کا ہے کیونکہ آپ تو سامنے موجود تھے تو ایسے تھرڈ پرسن نہیں سیکنڈ پرسن صرف کول ہی تین سو تیز دفعہ ہے نبی تم فرما دو لیکن نام جو ہے وہ صرف پانچ دفعہ ہے چار دفعہ محمد اور ایک دفعہ احمد اس پر ملکلی پروکارڈڈ ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ایک بندے لڑ رہے تھے تو وہ چھڑاتے چھڑاتے گونسا بارہ جیسے چھڑانے کیلئے کہتا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام بتا ہے جلالی سے وہ بند نہیں مار گیا پھر وہ چلے گے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہا شیطان نے مر سے کام کر رہے میری نیت نہیں تھی یہاں پہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ملک الموت جن کو ہم عزریل بھی کہتے ہیں عزریل نام کسی حدیث میں موجود نہیں البتہ ہمارے سلف نے اس کو استعمال کی ہے ابن جریر تبری جو اہل سنت کے بڑے مفسر ہیں شروع کی تفسیر ابن جریر انہوں نے لکھی المتوفا تری ٹین ہجری انہوں نے اسرائیل نام کو یوز کی ہے باقی تو نام ہم استعمال کرتے ہیں نا جبرائیل میکائیل اسرافیل یہ تو نام وہ ہیں جو قرآن اور احادیث کے اندر آئے ہیں اسرائیل نام نہیں آیا اسرائیل کے لئے ملک الموت کا لفظ آیا ہے قرآن میں ایک اور نام بھی ہے ازازیل وہ پتہ کتہ نہ ہے تو اڑے بیلی دا شیطان ازازیل عزت والا تو یہ جو ایل ایل ہے نا یہ لفظ اسرائیل بھی آپ نے لفظ سنا ہے قرآن میں عزیل یاکوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ اسرائیل ایک سٹیٹ بھی ہے نا اس کے نام سے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے کرتوتوں سے ہے تو یہ ان ساروں کے یہ اللہ ہی کی طرف منصوب ہیں جبرائیل ازازیل اسرافیل میکائیل اسرائیل اسرائیل ہیبرو لینگویج میں عبرانی زبان کے طرف تو یہ بہاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ انسانی شکل میں عزیل اسرائیل اسرائیل آئے اور کہا کہ حضر موسیٰ اسرائیل سے کہا کہ آپ اپنے رب کے حکم کو عبیر کیجئے یعنی اپنی جان میرے والے کرو ان چندہ چلدہ پھردہ بندہ ہوئے انہوں کہاں گی سر چلو اختیاری جئے اور پھر موسیٰ اسرائیل تو حضر موسیٰ اسرائیل اب ظاہر ہے کہ حضر موسیٰ کے ساتھ تو مس بیہم نہیں کر سکتا تھا اللہ کا بھیجاوا پیغمبر تھا وہ اور آپ کو کہتا ہے یہ چاروں فرشتوں کے پیغمبر ہیں جبرائیل میکائیل اسرائیل اور اسرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام اجمائین یہ انبیاء کے یعنی فرشتوں کے انبیاء ہیں اسی وجہ سے یہ انسانوں کے انبیاء کے استاد بھی ہیں ورنہ نبی کا استاد غیر نبی نہیں سکتا یہ میں آپ کو اللہ جی کے لیے بتا رہا ہوں تو حضر جبرائیل اسلام انبیاء میں سے ہیں فرشتوں کے انبیاء میں سے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے حضرت ملک الموت کہا کہ یا اللہ مجھے اس مندے کے پاس بھیجائے جو مرنے کو پسند نہیں کرتا مرنے کو تو کوئی بھی نہیں پسند کرتا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ریکویسٹ کی تو اللہ نے ان کی آنکھ ان کو واپس کر دی یار حضرت اسرائیل اسلام کی آنکھ نکل جائے تو وہ کس سے ملتی ہے اللہ سے تو آپ کا تو فرید و جن گنجے شکر کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے آنڈ دے آنڈ دی آنڈ دی آنڈ دے سر کوئی نہیں آنکھ دے سکتا ہاں اللہ اگر کسی نبی کو موڑزہ دے جیسے کہ حضرت عیسیل اسرام کے لیے آتا ہے وہ تو ثابت ہے ورنہ گر کو کہتا ہے کوئی بزرگ بھی دے سکتا ہے تو اس بزرگ کے ماننے والوں کی آنکھ نکلوا دیتے ہیں جا کے بزرگ سے لے کے بتائیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اسرائیل بھی نہیں کر سکتا ایک اندھ اسرائیل کو روح کھولی گیچی مراد دے دو مڈی تو روح کھونے آلے ہو تو وہ تو پیغمبر تھا نا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی کسی پیغمبر کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اس کے سامنے یہ آپشن نہ رکھ دے کہ وہ چاہے تو اپنی امت کے پورے ٹینور تک زندہ رہے اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی اسلام کو بھی یہ آفر آئی تھی لیکن آپ نے اللہ کو جان اللہم رفیق آلہ کہہ دیا تھا ورنہ آپ مسلم کے الفاظ ہیں اللہ نے آنکھ واپس کی واپس ہے اور کہا اچھا اس طرح کرو اللہ کو تو پتہ بندہ جذباتی میرا ہی بندہ تو لہذا میرا بھی غصے برا نہ مانا کریں منوی اللہ نے بنایا ہر بندے کی نیچر اپنی ہے ابو بکر عمر نہیں بن سکتے عمر ابو بکر نہیں بن سکتے دونوں کی اپنی نیچر انسان جتنا بھی موٹا ہو جائے اپنی سکن سے باہر نہیں نکل سکتا جو شاکلہ اللہ نے دیا ہے اس کے اندر ہی اس کی وہ ہی ہوتی بلٹ اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ سے کہو کسی بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گی اتنے پہلی تھے معذرت اون ای پیکیج ہے دیکھو منی پھر موسیٰ دی گئی ہے اونا تو چاہی یہ تھا جس نے مارا ہے اسے وزرہ لیا جاتا لیکن لڑنا تو انہوں نے کہا اچھا اتنے سال میں زندہ رہو پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا پھر موت کل نفس رائق الموت ہر جب یہ میں جام پی نہیں ہے موت کا تو پھر انہوں نے کہا اے اللہ بس میں تُس سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے عرض مقدس یوروشلم کے قریب کر دے میں اتنا قریب ہو جاؤں کہ وہاں سے اگر کوئی پتھر بھی پھینکے نہ تو میری قبر تک پہنچ جائے مقدس زمین جیسے ماری بھی خواہش ہوتی ہے بقی گرکت میں دفن ہو مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے مدینہ کے مسائب پہ سبر کیا تو میں اس کا شفی بنوں گا ترمزی میں الفاظ ہیں کہ ہو سکے تو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور بخاری میں حدیث سے حضرت عمر کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اپنے رسول کے شہر مدینہ میں موت دینا اللہ نے دونوں ان کی دعائیں قبول کر لی کیونکہ سب سے پہلے شفاعت اہل مدینہ کیوں نہیں ہے بشرتے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہو ہاں سر فضائل امال والے شیخ زکریہ صاحب بھی مدینہ شریف بقی غرکت میں دفن ہے اور فضان سنت والے علیہ قادری صاحب کے پیر صاحب زیاؤدین مدنی بھی وہاں پہ دفن ہے اور ہماری ماں سیدہ عائشہ بھی وہاں دفن ہے امام حسن باکر بھی وہاں پہ دفن ہے امام مالک بھی وہاں پہ دفن ہے عزت عثمان غری بھی وہاں پہ دفن ہے اور عبداللہ ابن بی بھی وہاں پہ دفن ہے کبروں نے کوئی فرہی پڑتا اتنے نئے لوگوں کے ساتھ اس منافق کی کبر بھی ہے پہلے ساتھ یہ کبر ستان ہوں دے سن تو اچھا انہوں نے دیکھ لیں اس سے اسرائیل سے نہیں کہا کہ منو جالین دیں اللہ سے مانگ ہے تو اللہ نے ان کو قریب کر دیا اور نبی علیہ فرماتے ہیں جب وہ قریب ہوئے تو وہاں پہ ان کو موت دے دی اور اگر منامی میں ایک قبر میں دفن ہے کوئی مزار نہیں ہے سر مزار یا لوگوں کہانا اگر بزرگی کی دلیل ہو تو وہ بزرگ جس کا نام قرآن میں 125 دفعہ ہے موسیٰ اس کی قبر بھی اندون ہے ظاہرہ جب وہ اکیلے بخاری مسلم میں دو حدیث ہیں آپ نے شب آخرت کی زندگی میں اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں تو یہ واقعہ درست ہے اس پہ منکرین حدیث کا یہ اطراز غلط ہے کہ وہ مطلب عزد موسیٰ علیہ السلام کی ایک طبیعت تھی وہ کہتا نہیں وہ نافرمانی کی اللہ کے حکم کے لئے آئے تھے اب پتہ نہیں اس وقت کیا گیون سرکمسٹانسز تھے ہو سکتا ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ اس نے مجھے آ کے آفر کیوں نہیں دی ہے جیسے نبی علیہ السلام کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی نبی بھی آفر کے بغیر نہیں مرتا تو دیکھو نا بھائی پھر پیکیج لے کے آیا ہے نا وہ پہلے لے کے آ دا باقی اس کے ڈیل صحیح طریقے سے کی ہے تو موسی علیہ السلام میں اللہ کے بندے ہیں پیغمبر ہیں اور اللہ کے بڑے لادلے ہیں باقی جو موسی علیہ السلام کے بارے میں جو واقعات ہیں جو مسلمی مولانا روم میں لکھے ہیں وہ تو انتہائی گستخانہ اور جھوٹے واقعات ہیں کہ یہ ایک بندے کو دیکھا وہ جناب وہ اکیلا بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ میرا رب آئے میں اس کو کنگی کروں یہ کروں وہ کروں تو عزت موسی نے اس کو سمجھایا وہ کہتے ہیں اللہ موسی سے نراز ہوگی بھئی موسی کی ڈیوٹی ہے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں موسی سے نراز ہونے مطلب ہے کہ اللہ نے موسی جس کو لوگ رہنمائی کے لئے بھیجا تھا تو یہ نلائکی موسی کی ہے یہ اس کے ٹیچر کی ہے یہ تو اللہ کے اوپر چلی جائے بات جھوٹ ہے پھر ایک اور مسلمی مولان روح میں واقعہ لکھا ہے اللہ نے کہا مجھے انسانی گوشت چاہیے بھئی اللہ کو جب انسانی گوشت چاہیے تھا تو یہ طریقہ نہیں تھا وہ ابراہیم اسلام کا تھا اپنے بیٹے کو قربان مہاں پہ بھی مینڈا آگیا تھا وہ کہتے ہیں جی حضرت موسی اسلام پھر جگہ جگہ پھرے کوئی گوشت نہیں دے رہا ایک بندے نے کہا جی جناب دسون ایتھو وڈا ایتھو وڈا آج جگہ دی انہیں کہ جی بوٹی جو میرے رب نو کڑی پسان دا لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ وہ یہ بتانے چاہیے جنگے پیز جو بیٹھے میں کپڑے اتار کے ان کا مردمہ نبیوں سے زیادہ ہے لیکن یہ ڈریکٹ کہیں گے تو آپ ٹو مولانا روم شریف جس نہ کوئی بخاری شریف ی مسلم شریف ہے مولانا شریف ہی ہے بخاری مسلم تو نہیں ہے اور پھر اللہ نے ڈھانٹا کہ موسیٰ تو بھی تو انسان تھا تو نے اپنا گوش کیوں نہیں دیا دیکھو جب اللہ نے ابراہیم کو کہا ابراہیم کے بچے نے دوسری دین کے نام کے پر سب کے سب فراد اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو مرنے سے پہلے پتا چل جائے وہ ایک پیر صاحب تھے نا وہ فوتو ہو چکے تو وہ بڑا ٹی وی پہ ان کا ٹی وی چینل بھی انگلینڈ سے چلتا تھا وہ کہتے تھے جی میں بڑا تدریج کا سسلہ کیسے شروع کروں میں بڑا پرشان تھا کہ روزانہ درست دینا پڑے گا کون سی کتاب سے دوں تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا مسلمی مولانا روم درست دے اے اللہ نے کتاب اپنے نبیر ذریعے پہ جی ہے سورہ لنام آیت نمبر نائنٹین نبی فرماؤ یہ قرآن اس لیے وئی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈھر سنا اور ہر اس شخص کو جس تک یہ بات پہنچ جائے تو اس لیے پہنچ گیا کہ یہ وہی پیر صاحب ہیں جو کہتے ہیں مجھے ایک بندے نے تواف کعبہ دوران پوچھا کہ میں مجھے تواف کعبہ کی دعائیں نہیں آتی ہیں تو میں کیا کروں تو ہر تواف ہجتے تو سواب ہوئے گا یہ ویڈیو ریکوارڈڈ آپ دیکھ لیں یوڈیو کوئر چڑھئی ہوئی ہیں تو گالییں نکالنے کو پر سواب کی بشارت اور تواف کی دعائیں ہوتی نہیں تو مولویوں لکھیں تواف تک ہے سن نبی دہود میں اور کوئی دعا نہیں ہے جو مرضی آپ تواف میں پڑھیں جو مرضی مراز یہ گالی یا یہ نہیں بابی سنی 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 میں نے تواف کعبہ میں ایک انڈین جوڑا دیکھا بابی اور بابا انہوں نے ہاتھ میں تصویح پکڑی بھی تھی اور وہ تواف کعبہ میں پڑھ رہے تھے یا مہینو الحق یا مہینو دین چشتی پال لگا دے کشتی یا مہینو دین چشتی پال لگا دے کشتی یہ تواف کعبہ میں پڑھ رہے تھے سنی جب مولویوں نے آپ کے ساتھ یعنی صدیوں میں یہ کھلوار کیا ہے دین کے نام تکبیریں پڑھ کے اپنے اباوجدات کے مذہب کو دفنا کے جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کہ نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب علی بی اگلا سوال ہے